بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے آج ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری کیا ہے پورے کا پورا تجزیہ ہے تفسرہ ہے معلومات ہیں ذرائع سے لی گئی خبریں ہیں بڑے موتابر ذرائع بڑی ارک ریزی کی ہے جناب پیپلز پارٹی ادم اعتماد پر ڈٹ گئی تحریک ادم اعتماد ٹھیک ہے اچھا اسے نا بار بار مجھے ایک کیوریاسٹی ہو رہی تھی میں نے کہا یار یہ کیا ماجرہ کیا ہے آخر معاملہ کیا ہے جبکہ پی ڈی ایم کی جو باقی دو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور مولانا صاحب وہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی بات بار اس پہ ڈٹی ہوئی ہے اور اڑی ہوئی ہے اور وہ بار بار ان کے انکار کے باوجود وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہم جو پی ڈی ایم کا یہ جلاس ہوگا اس میں ضرور ہم ادم اعتماد کے بارے میں بات کریں گے اعتماد میں بھی لیں گے سب کچھ بتائیں گے بھی صحیح میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ انٹرنل سورسز سے بات کی ان سے بڑے ریلیونٹ سوالات کیے وہ سارے سوالات جو اٹھ رہے ہیں انہوں نے بڑے ان ریلیونٹ سوالات کے بڑے ریلیونٹ جواب دیئے ان جوابات سے میں خود بھی کچھ حد تک کنونس ہوا ہوں میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات اتنی کوئی عام بھی نہیں ہے اچھا بھارا اب بلاول صاحب نے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے اچھا پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں وہ بڑی کام کی ہے پھر جب میں نے حکومت کی صفوں میں کھلبلی دیکھی اور اس کھلبلی کے کچھ عملی ثبوت دیکھے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں وہ جب ایک چیز کے بارے میں جو چیز سامنے آئی ہے کچھ عملی ثبوت دیکھے اس کھلبلی کے حکومت کی صفوں میں جب خوف دیکھا جب وہ خوف ایسا کہ اپنے ہی فیصلوں پر کچھ یو ٹرن لیے گئے تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ معاملہ کچھ ہے گڑ بڑ ضرور ہے وہ عملی ثبوت بھی میں آپ کو اس خوف کے اور کھلبلی کے بتاتا ہوں یہ آپ دیکھئے گا پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے پہلے پہلے میڈیا کے ذریعے کہا کہ جناب ہم پی ڈی ایم کو منائیں گے تحریک عدم اعتماد کے لیے ان ہاؤس چینج کے لیے اچھا پھر سب سے پہلے نون لیگ کردنے عمل آیا انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے معاف کیجئے گا احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جناب بلاول صاحب کے پاس اگر نمبرز ہیں تو وہ ظاہر کریں اور ساتھ ایک انہوں نے دلیل بھی دی بلکہ ثبوت بھی دیا کہ دیکھیں جی سینٹ میں ہمارے پاس نمبرز تھے وہ بیٹھے تو جناب اٹھے تو چونسٹھ تھے بیٹھے تو پچاس تھے اس طرح سے وہ پھر کامی ہو گئے تو وہ پھر مہاں تو ہماری اکثریت تھی تب بھی ہم نہیں لاسکے سینٹ چیئرمن کے خلاف جو ہے نادم اعتماد اور یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ اور وہ تھی بھی خفیہ اب مولانا صاحب جو ہے نا انہوں نے بھی جواب دیا انہوں نے کہا نہیں یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے تو پھر مریم نواز صاحب نے بھی بہت ہی محتاط انداز میں بات کی لیکن بہت ہی کھری بات کی انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہی ہم بات کریں گے بلاول صاحب سے ان سے پوچھیں گے وہاں وہ رکھیں گے تو تب ہم بات کریں گے اور پھر جب ان سے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا اپنا کیا رد عمل ہے اس پر اپنا کیا خیال ہے تو انہیں کہا ہے کہ پھر اچھا بڑا عجیب و غریب میں اس دن بھی ویڈیو میں بتایا تھا وہ میں بتاتا ہوں جب میں نے پیپس پارٹی کے سورس سے بات کی وہ بڑی کام کی باتیں ہیں بہت ہی اندر کی باتیں نکل کے آئیں ہیں اور کچھ اور ذرائع سے بھی میں نے بات کی ہے اچھا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پھر ان کا سہارا لینا پڑے گا ایسی بات کے لیے ظاہر ہے تحریکی عدم اعتماد کے لیے جن کو ہم سیاست سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ انہیں ہمیں ان کا سہارا لینا پڑے گا اور یہ بات بڑی لوجیکل ہے یہ بات بڑی اپیلنگ ہے بڑی اپیل کی ہے بہت ہی اپیل کیا ہے اس بات نے یہ بات یوں سمجھ لیں نا مریم نواز صاحبہ کی ہر کسی کے جو بھی پرو ڈیمکورٹیک انسان ہے اس کے دل پہ لگی ہے ٹھیک ہے نا انہیں کہا جی بلکل زبردست بات کی ہے مریم صاحبہ نے کہ اگر تحریکی عدم اعتماد آتی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ انہیں قوتوں کا سہارا لینا پڑے گا کنٹرول ٹاور کا کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں اب میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ قریبی اور متبر حلکوں سے متبر ذرائع سے بات کی ہے ٹھیک ہو گیا میں نے کہا جی بات سنیں بات یہ ہے کہ شکوک کیا ہے شکوک یہ ہے شک یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں میں نے ان کو کائرہ صاحب کی ایک بات بھی کہ میں نے کہا کائرہ صاحب آپ کے پنجاب کے صدر ہیں اور انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ تحریک کے عدم اعتماد کامیاب بھی ہو وہ ناکام بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بینظیر صاحبہ کی حکومت کا بھی شہید کا ذکر کیا اور نکاک مطرمہ شہید کے حکومت کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد آئی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی لیکن حکومت پھر چلی گئی تھی تو پھر اینکر نے ان سے کہا کہ حکومت تو چلی گئی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے کس نے چلتا کیا تھا تو کیا آپ بھی انہیں کا سارا لینا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو کائرہ صاحب کی بات سے نظر آ رہا ہے کہ آپ ان کا سارا لینا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے ایک اور کوئسن کیا میں نے کہا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے آپ پر یہ بھی الزام ہے بہت ساری کون مطلب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یا اس میں کوئی نہیں کہتا لیکن پس پردہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب کہتے ہیں لوگ بہت سارے عوامل صافتی عوامل بھی ہیں تجزیہ کار بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں میڈیا انکرز بھی ہیں خود پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیل کی طرف ہیں تو آپ پر الزام ہے ٹھیک ہے میں نے ان سے کوئسن کیا اور پھر میں نے ان سے ایک اور کوئسن کیا پیپس پارٹی کے مطبع ذرائع سے میں نے کہا جناب کے بریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جب تک آپ کنٹرول تاور کا سہارا نہ لیں تب تک تو آپ انہاوس چینج نہیں کر سکتے اور پھر ہم انہی قوتوں کو تو نکالنا چاہ رہے ہیں پالٹکس سے آپ پھر ان کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر ان کو انواز کرنا چاہ رہے ہیں تو بات تو وہ بلکل ٹھیک کہتی ہیں اور پھر میں نے ان سے آخری سوال یہ کیا کہ اگر آپ کے پاس یہ ذرہ سوال بھی یاد رکھیے گا پھر میں جواب دینے لگاؤں اور پھر میں یہ بتانے لگاؤں کہ ان جوابوں کے بعد میں نے دیکھا دوسری طرف کہ حکومت کی صفحوں میں کھلبلی کیوں ہو گئی ہے خوف کیوں شروع ہو گئی ہے اس خوف کے نتیجے میں کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے بعد جہاں نا میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو پھر آپ ظاہر کریں پھر نون لیگ تو کہہ رہی ہے احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہی ہیں میڈیا بھی کہہ رہا ہے سارے لوگ کہہ رہی ہیں پھر آپ ظاہر کریں اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو اس میں کیا کباحت ہے اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو یہ تو آئی نہیں اور کانونی طریقہ ہے ان ہاؤس چینج آپ کو کوک نہیں سکتا تو پھر ان کا جواب کیا تھا وہ جواب بھی سنیا گیا سوال تو آپ نے سن لی ہے نا اگر آپ کو سوال بھول گئے ہیں تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا آپ ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیں سوال آپ جواب سنیں جارا انہوں نے کہا نقفی صاحب بات دیکھیں ہم نے کنٹرول ٹاور کو نہ انوال کرنا ہے اور نہ ہی ان کی مدد لینی ہے اچھا تو میں نے پوچھا پھر کرنا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کنٹرول ٹاور سے کہا کہ آپ صرف اور صرف نیوٹرل ہو جائیں اس سے دو کام ہوں گے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ پر تنقید نہیں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم تبدیلی لاسکیں گے یہ پیپس پارٹی کے ذراعز کا ہے وہ ذریعہ وہ متبر ذریعہ مجھے بتا رہا ہے تو میں نے کہا لائیں گی کیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے ان سے ایک اور کوئیسن کیا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ ابھی تک نیوٹرل ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن میں نے کیسے والا پہلے پوچھ لیا میں نے کہا جی کیسے لائیں گے انہوں نے کہا جی نکوی صاحب ادم اعتماد کی ایک نہیں بلکہ تین تحریکیں لانی ہیں اور وہ تین تحریکیں تیار ہیں ہمارے پاس میں نے کہا کیسے انہوں نے کہا جی ایک تحریک ہم نے لانی ہے وسیم اکرم پلس کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف دوسری ادم اعتماد کی یعنی ان ہاؤس چینج کی تحریک لانی ہے سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اور تیسری جو ہے نا ہم نے لانی ہے کپتان کے خلاف اچھا تو پھر میں نے کہا کیسے لائیں گے کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے وسیم اکرم پلس بڑا انہوں نے کانفیڈنس ہے اور بڑا مجھے کنونس کیا ہے ویسے بہت ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں بڑا وزن تھا آپ یقین کیجئے انہوں نے کہا جی دیکھیں جو تحریک ہے ایک تحریک ہے تحریک کی ادم اعتماد یعن ہاؤس چینج وسیم اکرم پلس کے خلاف وہ تحریک سب سے آسان ترین تحریک کی ادم اعتماد ہے ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر نون لیگ اور اگر پیپلز پارٹی اور کوئی اور ازاد ہیں یا ساتھ کاف لیگ اگر آ جائیں تو ہم دو منٹ میں اڑا کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور انہوں نے مجھے بڑا اس پر انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو تحریک کی ادم اعتماد ہے وسیم اکرم پلس کے خلاف اس پہ پورے کا پورا وہ نیوٹرل ہونے کو بھی تیار ہیں اور ساتھ دین کو بھی تیار ہیں اور ہر قسم کے اس کے لئے تیار ہیں اس کے لئے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پہلے میاں صاحب سے ایک اجازت لی تھی کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو چودری پرویز علی صاحب کو وزیراعلا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہونا وہاں سے ہمیں بہت گرین سگنگ ملا تھا اور ہمیں بھی کوئی بنانے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ چودری برادران کا عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کتنا قریبی تعلق ہے اور وہ تعلق بھی ہے اور رابطہ بھی نہیں ٹوٹا اور جب سے ان کے ساتھ وہ پارٹنر بنے تھے اتحادی بنے تھے حکومت میں اس کے بعد ان کی کوئی گڑ بڑ ان کے ساتھ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا یہ بات تو بڑی کنونسنگ ہے بہت زیادہ تو میں نے کہا میاں صاحب نے میاں صاحب نے یعظت دی تھی کہ آپ کو گرین سگنگل ہے جناب ہماری طرف سے اجازت ہے ٹھیک تو یہ ہماری اسان ترین تحریکی اعدام اعتماد ہوگی اور ان ہاؤس چینج ہوگی اور اس میں کب سے کہہ رہا ہے کنٹرول ٹاور کے عثمان بزار صاحب کو ہٹا ہو لیکن خان صاحب نہیں ہٹا رہے یہی وجہ اچھا اس پہ میں نے ایک اور بات سوچی میں نے کہا یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا تھا اور اب بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ اگر پرویز علی صاحب کو وہ وزیرالہ بناتے ہیں تو یہاں سے کیوں نہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہی نہیں یہ کاف لیگ کی حکومت ہے لیکن پوزیشن اس کے لئے تیار ہے وہ تو آلڑی پوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ خان صاحب سے حکومت چھین کے کھینچ کے تحریکی عدم اعتماد کے ذریعے بھلے وہ جو ہے نا چودری پرویز علیہ کو بٹھا دیں چودری برادران بہت ہی مسئلہ تعمیز قسم کے اور بہت مطلب وہ جمہوری لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں اور بہت ہی جو ہے نا مطلب کچھ لوگ کچھ دو پر یقین رکھنے والے ہیں وہ انتقامی کاروائیوں پر کوئی وہ نہیں کرتے تو جب وہ اوپر وزیراعلا بیٹھے ہوں گے تو دیفینٹلی انہی کا انہوں نے یہ آرڈر چلانا ہے سب کچھ ہی انہوں نے چیف ایکزیکٹیو ہی ہیں پہلے بھی وہ کامیابی سے بڑا چلا چکے ہیں اور انہوں کو بڑا تجربہ ہے تو یہ بہت ہے یہ انہوں نے مجھے بڑا کنونس کیا آپ کو بھی یہ بہت سارے ان کے پوائنٹس نا کنونسنگ لگے ہوں گے ٹھیک ہے نا اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری تحریک انہوں نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کے اچھا انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے جناب ابھی رکھیے گا میں نے ان سے پوچھا کہ کنٹرول ٹاور پھر نیوٹرل ہوا کے نہیں انہوں نے اس کا بڑا دلچاسپ انداز میں جواب دیا اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ نمبر کیوں نہیں ظاہر کر رہے ان کل بڑا دلچاسپ جواب دیا اور میں آپ کو یہ بھی میں نے بتانا ہے کہ حکومت کی صفوں میں پھر میں نے دوسری طرف جب دیکھا گھوما کے نظر تو وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی صفوں میں بھی کھلبلی سمچ گئی ہے اس کھلبلی کے نتیجے میں کچھ اقدامات بھی لیے گئے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ بات میں کچھ وزن ضرور ہے میں بتاتا ہوں آپ کو دوسری تحریکوں کہتے ہیں کہ سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اور انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا کہ نکوی صاحب ہو سکتا ہے ہم سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد پہلے لے آئیں ان دونوں تحریکوں سے میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس لیے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ جو سپیکر کے خلاف ہوتی ہے تحریک ادم اعتماد وہ خفیہ ہوگی ٹھیک ہے اور ان دونوں کے خلاف جو کپتان کے خلاف اور وزیر اعلی پنجاب وہ ظاہری طور پہ ہوگی تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ وہ خفیہ ہوگی بہت سارا آپ کو تو معلوم ہے جو سپیکر کے خلاف اس طرح کے صورتحال ہوگی تو وہ خفیہ ہوتی ہے اور وہ خفیہ میں ہم بہت کچھ خفیہ کر سکتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہیں انہوں نے مجھے دی تو میں نے معلومات وہی امانتان آپ کو بھی خبر کے طور پر نام نہیں بتاؤں گا کون تھے ذریعہ بڑا متبر ہے اچھا جناب انہوں نے کہا ایک تو وہ خفیہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سپیکر بل فرض وہ تبدیل ہو گیا تو پھر جو وہ والی صورتحال کہ سپیکر کے پاس ادم اعتماد کی تحریک جمع ہو تو خان صاحب نے کہہ دینا ہے کہ اس سے پہلے پہلے کہ جناب اسمبلی توڑ دو اور پریزیڈنٹ صاحب نے توڑ دینی ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ سپیکر تبدیل ہو جائے تاکہ جب سپیکر کے پاس ہماری تحریکی ادم اعتماد جمع ہو تو جب جمع ہو چکی ہو اور پھر پراپر اس پہ کام ہو چکا ہو سپیکر ایک دفعہ ریسیو کر لے ہماری تحریکی ادم اعتماد تو پھر اس کے بعد خان صاحب کے پاس اسمبلی توڑنے کا موقع اور ٹائم ہو گئی نہیں اور نہ ہی وہ قانونی طور پر اسمبلی توڑ سکتے ہیں کہ جب سپیکر کے پاس تحریکی ادم اعتماد یہ باتیں بڑی قوم کی ہیں ویسے یہ سنیے گا اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ پھر ہم خان صاحب کے پاس دیکھیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری تحریکی ادم اعتماد وزیر اعلی پنجاب یعنی وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب کے خلاف بھی آ جاتی ہے پھر ان کے پاس مرکز اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخواہ ہوگا اور جہاں جب یہاں کھچ گئی تو پھر وہاں سپیکر کے اگینسٹ بھی ہم نے کامیاب کر لی تو پھر وہاں سے ہمارے ساتھ جو ہے نا کاف لیگ بھی ہوگی اور وہ کہتے ہیں اچھا میں نے کہا پھر آپ کریں گے کیسے ادھر کیسے انہوں نے کہا جناب ہم وہاں پر بھی کاف لیگ کو اور ایم کی ایم کو ایک میجر رول چھوٹی پارٹیوں کو میجر رول دینے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر میں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے اچھا اب میں نے ان سے بڑا کام کا کوسٹن کیا میں نے کوسٹن ان سے یہ کیا تو پھر کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہوا کے نہیں اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ ابھی تک پھر نیوٹرل کیوں نہیں ہوا ابھی تک انہوں نے کہا جناب نکوی صاحب وہ نیوٹرل ہو جاتا لیکن ایک مسئلہ آ گیا تھا میں نے کہا کون سا مسئلہ انہوں نے کہا میاں صاحب نے اور مولانا صاحب نے کنٹرول ٹاور کو ڈرا دیا تھا میں نے کہا ہاں میاں صاحب نے اور مولانا صاحب نے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میاں صاحب نے کنٹرول ٹاور کو ڈرا دیا مولانا صاحب نے بھی ڈرا دیا انہوں نے باج باج صاحب پر تنقید کرنا شروع کر دی انہوں نے جنرل فیض صاحب پر نام لے کر تنقید شروع کر دی انہوں نے مولانا صاحب نے بھی کچھ نام اگر نہیں بھی لیے تو بس مریم نواز صاحب نے بھی اور میاں صاحب نے تو بلکل کھڑکا کر رکھ دیا تو میں نے کہا تو پھر اس سے کیا ہوا انہوں نے کہا جی اس سے یہ ہوا کہ ان کو خرچہ پہ جاؤ گیا یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم آئیں گے تو آپ سے جواب لیں گے اب ایک نیا پھڑا کھڑا شروع ہو گیا پھڑا شروع ہو گیا پھڑا نیا انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیں جناب ان کو سمجھائیں یہ تو اس طرح کی بار ہے یہ کہہ رہے کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ سے جواب لیں گے اور پھر اس کے بعد اگر کل کوئی نا اس چینج بھی آ جاتی ہے ایک نئے الیکشن بھی آ جاتا ان کو تو اپنی جان کے لالے پر جن نے کہا یہ آپ سے جواب لیں گے تو بڑی مسئبت کھڑی ہو جائے گی مولانا صاحب نے بھی کہا تو کہتا ہے جناب ہم نے پھر جو ہے نا ہاتھ جوڑے میاں صاحب کے سامنے اور مولانا صاحب کی اور ان کو منانے کی کوشش کی کہ جناب آپ اس طرح سے پھر مجھے سمجھ بھی آئی میں نے کہا پھر اس کے بعد ہوا تو ہے میاں صاحب بھی ذرا ڈھیلے پڑ گیا اور مولانا صاحب بھی ڈھیلے پڑ گیا اور پھر ذرا ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ ہو گیا اور پھر انڈائریکٹ سے انڈائریکٹ ہو گیا یہ کچھ معاملات ہیں تو صحیح یعنی ان کی باتوں جو باتیں کر رہے تھے نا وہ جو سورس ان کی باتوں کی گواہی مل رہی تھی مجھے جو جس جس طریقے سے جو ایویٹس ہوتے گئے ہیں نا پھر مجھے وہ گواہی مل گئی پھر میں کننس ہو گیا انہوں نے کہا یار سورس بنا مطبع ہے ان کے پاس جو ہے نا بڑی تو میں نے کہا پھر کیا ہوا پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں پھر یہ کنونس کے ہم نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں کوئی کہتا پھر یہ ہے کہ میں نے پھر اس کے بعد میاں صاحب سے بھی منت سماجت کی اور باقی سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے یہ پھر معاملہ یہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا اور پھر یہ بڑے معاملات گر بڑ ہو جائیں گے ان کو فیس سیونگ دینا پڑے گی کسی طریقے سے ہم وہ کچھ کرنا پڑے گا کوئی تبدیل کسی طریقے سے لانا پڑے گا اچھا پھر میں نے آپ سے اچھا یہ بڑی کام کی بات تھی اور پھر اس کے بعد آخر پہ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا میں بتاتا ہوں حکومت نے خوف میں اقدمات کون سے کی ہیں بہت سارے اب یہ بھی جاننے کی کوشش ہے اور بہت سارے تجسس ہوگا آپ کو ذرہ تھوڑا سسپینس تو رکھنے دیا کریں نا یار اچھا آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک نمبرز کیوں نہیں گاہر کیے تو انہوں نے کہا ناکمی صاحب سیاست میں ٹائمنگز بڑی اہم ہوتی ہے میں نے کہا یہ تو میں اگری کرتا ہوں کیا ہم پہلے بتا دیں یہ چھپانے والی بات ہے ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں اور ہم نے پی ڈی ایم کے چار فروری کے سربراہی اجلاس میں یہ بتانا ہے میعہ صاحب اچھا انہوں نے مجھے ایک اور بڑی اہم بات بتائی انہوں نے کہا کہ میعہ صاحب اور درداری صاحب کی جو فونک ٹاک ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں ڈسکاس ہوئی ہیں مطلب وہ فونک ہوئی ہوگی جو بھی ذریعہ ہوا ہوگا انہوں نے کہا کچھ چیزیں ڈسکاس ہوئی ہیں ٹھیک ہوگیا نا انہوں نے کہا کچھ وہاں بھی لوگ ملے بھی ہیں پرسنلی پھر مولانا صاحب کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں ڈسکاس ہوئی ہیں اب ہم ان چیزوں کو چار فروری کا جو سربراہ ہی گلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا اس میں بتائیں گے اپنے نمبرز بھی اپنے جو کارڈز ہوتے ہیں نا یہ جو ہم نے سینے سے لگا کے رکھے ہیں اور جو چھپا کے رکھے ہیں یہ کارڈز کچھ ہم وہاں پر کچھ کھولیں گے اور کچھ ظاہر کریں گے چھا میں نے کہا اب اس کے بعد آ جائیں جناب پی ٹی آئی کی صفوں میں کس طریقے سے خلب لی اور وہ خوف کون سا ہے وہ کون سا خوف ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کچھ تو ہے جو انہا اس چینج کا کچھ خوف ہے اس خوف کی بدولت میں نے کہا کہ دیکھیں جناب وسیم اکرم پلاس صاحب نے بھی کچھ ملکاتیں شروع کر دی سب سے بڑی بات آج کی خبر ایم این ایس کو حکومتی ایم این ایس کو پچاس پچاس کروڑ کا ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پچاس پچاس کروڑ کا ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ وہ بات تھی جس پر خان صاحب ہمیشہ ہمیشہ تنقید کیا کرتے تھے خان صاحب نے ایک اور یوٹرن لیا خان صاحب کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی یہ تو بات یہ ہے کہ جو لوکل گارمنٹس کے نمائندے ہوتے ہیں فنڈز تو ان کو دینے چاہیے ان کو سڑکیں بنانا ان کا کام ہے ان کا کام تو صرف و صرف لیجسلیشن ہے لیکن حکومتی ایم این ایس کو پچاس پچاس کروڑ کا فنڈ جاری کرنا اب لوگ اسے سیاسی رشوت کے طور پر لے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا خوف اور بہت بڑی کھلبلی ہے مچی ہے حکومت کی صفوں میں یہ کیوں کیا گیا ہے آخر بات یہ ہے نا کہ بہت ساری مجبوریاں پھر خان صاحب بہت ساری مجبوریاں آپ بانے تو صحیح سرکار کے یہ بہت ساری مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری یوٹن لینے پڑتے ہیں تو آپ پہلے اتنے آئیڈیالیزم پہ گئے آپ پہلے جناب اتنے آئیڈیال محول پہ لوگوں کو لے کے آئے کہ میں تو یہ بھی نہیں کروں گا میں تو کشکول بھی توڑ دوں گا میں تو کرد لوں گا لینے سے پہلے خودکشی کر لوں گا یہ کیا بات ہے یہ لیکٹیبرز بڑے برے ہوتے ہیں پھر آپ نے لیکٹیبرز بھی لے لیے میں یہ بھر اب اس کے بعد جو ہے نا فلان کروں گا یہ بہت ساری کنو یوٹنز ہیں آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر حکومتی ایم این اے کو پچاس پچاس کرول روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا اس سے مجھے ان کی بات سمجھ آئی کہ حکومتی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ گڑھ بڑھ کچھ ضرور ہونے لگی ہے ایک آخری بات میں نے ان سے پوچھا پیپلز پارٹی کہ اس ذرائع سے موتبر ذرائع سے کہ آپ کریں گے کاب انہوں نے کہا ہم کریں گے سینٹ الیکشن کے بعد تو میں نے پھر اس کے بعد میں نے کہا جی بالکل انہوں نے کہا کہ ہم چار فروری کے اجلاس میں بتائیں گے یہ سینٹ الیکشن کے بعد اور آپ ذرا اس انداز میں دیکھئے کہ کیسی کھلبلی بچی ہے حکومتی صفوں میں کہ حکومت کے جو ایم این ایز ہیں پہلی بات ہی ہے رویہ تو ساروں کو دینا چاہیے نا حکومت کے جو ایم این ایز ہیں حکومتی ایم این ایز کو پچاس پچاس کروڑ روپے کا فنڈ ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے اور تیسری بات انہوں نے کہا اب اتحادیوں کی طرف ان کا نرم رویہ تو دیکھیں یہ صرف سینٹ الیکشن کے وجہ سے نہیں ہے اور پھر اتحادی بھی جو بٹور سکتے ہیں بٹور رہے ہیں کیوں لیگ نے ایک سینٹ کی سیٹ بھی بٹور لی ان سے کہتے ہیں کہ ان پہ بھی ڈھیل ہو گئی ہے کہ ان کو ایک سینٹ کی سیٹ دو گئی حالانکہ ان کے دس ممبر ہیں اور سینٹ کی سیٹ پنجاب میں سینٹ کی سیٹ آتی ہے تقریباً کو پیٹالیس پچاس پر اتنے پہ آتی ہے تو وہ باقی بٹی آئی پورے کرے گی ان کے ممبرز ٹھیک ہے نا تو سینٹ کی سیٹ بھی ان کو دینے کا اور ساتھ یہ ان ہاؤس چینج کا بھی خدشہ یہ ساری چیزیں بہت سارے ان کی باتیں اور بہت سارے حالات و واقعات آپس میں کنورج کر گئے ہیں مل گئے ہیں مجھے بہت ان چیزوں نے کنونس کیا مجھے نہیں پتا آپ کتنے کنونس ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ